بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا انام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے احساس کفالت پروگرام کے بارے میں جو گورمنٹ آف پاکستان کی اناؤنسمنٹ ہے بارہ ہزار روپے دینے کے لیے جو غریب خاندان کو تقسیم کہہ جائیں گے اور یہ صرف جو بہت زیادہ غریب ہیں ان کو تقسیم کہہ جائیں گے اور یہ والی جو اناؤنسمنٹ ہے بارہ ہزار روپے کی یہ پچھلی اناؤنسمنٹ سے قدرے یعنی کہ تھوڑا سا مختلف ہے یہ الگ پروگرام ہے یہ احساس کفالت پروگرام ہے جبکہ جو پچھلی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی جو لوگوں کو تقسیم کیے گئے تھے بارہ ہزار روپے وہ احساس امرجنسی کیس پروگرام کے تحت کیے گئے تھے اس کی بھی کافی سری ویڈیوز میری چینل پر اپلوڈڈ ہیں آپ اس کو بھی براوز کر کے دیکھ سکتے ہیں اب اس جو یہ کیا طریقہ کار انوالو ہے کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو مختلف قسم کے میسیجز آپ کو آ سکتے ہیں آپ کے موبائل نمبر پر وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کا کیا مطلب ہو سکتا ہے فرکزمپل یہ والا میسیج آ گیا یہ والا میسیج آ گیا یا پھر یہ والا تھرڈ والا آ گیا یا فورت والا آ گیا تو ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پھر تھوڑا سا سروے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور پھر جن کا اندراج ان کے پاس نہیں ہے اس کا ایک جو ہے وہ ترکار ہے وہ کیا اس میں رکھا گیا ہے تو کافی سری انفارمیشن اس ویڈو میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کی ڈپٹ میں جانے سے پہلے ریکوست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بھر وقت مہن سکے اس کے ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سرویسز لینی ہے ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے ٹرانسلیشن سرویسز ہے یا لیگل رافنگ ہے تو گیون نمبر 03035A2007 پر صرف ویڈیو سیپ کر سکتا ہے تو مین ٹاپک کی ترشلت ہے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں جو گورنمنٹ پاکستان کے انونسمنٹ ہے 8171 پر آپ نے میسج کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ کیا آپ اہل ہیں نہیں ہیں آپ کو بارہ ہزار روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے دوسرا یہ یہ جو بارہ ہزار روپے ہیں یہ دو سماحی یعنی چھے مہینوں کے لیے ہیں مستحق خواتین مستحق جو گھرانے ہیں ان کو دیے جائیں گے اب یہاں پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کے تعلق پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے ہے تو آپ کو حبیب بینک جبکہ اگر آپ کے تعلق خیبر پختونخواہ آزاد جمہو کشمیر گلگت بلتستان سے ہے تو آپ کو بینک الفلا کے مقرر کردہ ادائی کی جو مراکز ہیں یا بائیو میٹرک ای ٹی ایم سے وصول کر سکتے ہیں اس کا کیا ترکی کار ہے ای ٹی ایم سے کیسے وصول کریں گے انشاءاللہ الگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اب آگے چلتے ہیں کہ جب آپ میسج کر دیتے ہیں ایٹ وان سیون اوڈ پر اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ والا میسج ہے جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہے آپ شنات کا نمبر سنٹسو رقم کے وصول کے لیے اپنے قریبی بینک برانت پر راتا کریں اگر رقم وصول کر چکے ہیں تو اس میسج کو نظر انداز کر دیں اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اہل ہیں آپ کنسرنٹ بینک میں جو بھی ان کے پوائنٹس ہیں وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور رقم کی ادائیگی آپ کو کیا سکتا آپ کو بیومیٹرک لیے جائیں گے یا آپ کو وہاں پہ پیمٹ ادا کر دیں اب یہاں پہ سیکنڈ والا میسج ہے اگر اس طرح کچھ میسج آتا ہے کہ آپ شناختی کا نمبر سنٹسو کے گھرانے کی کوائیف کی جانچ پر تال کی جا رہی ہے آپ کی اہلیت کے بارے میں تیس جون اب یہ تیس جون دو ہزار اکیس کی ہے کیونکہ یہ لیٹس اپ ڈیٹ پرانی نہیں ہے تو دو ہزار اکیس کی بات کی جا رہی ہے تک آگاہ کر دیا جائے گا اب دو تیس جون یعنی کیونکہ یہ دو تین مہینے بھی جو مزید لگیں گے سروے جاری ہے تو سروے کے دوران ہو سکتا ہے کچھ جو جو غریب خاندان رہ گئی ہیں جن کی ریجسٹرشن کی جا رہی ہے اس صورت میں بھی وہ آ سکتا ہے تو یہ اس ٹیم تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا اب اس کے بعد تھرڈ والا مہر پاس اگر میسج آتا ہے تو اس طرح کا آ سکتا ہے کہ آپ شنایت کرنے مرسوینٹسو احساس سروے کی ٹیم کے آنے کا انتظار کر جائے سکے میں آلڑی بتا چکے ہوں کہ یہ جو سروے ہے یہ جاری ہے اور یہ دو تین مہینوں تک پسیبلیٹی ہے کہ یہ جاری رہے گا اس میں جو جو افراد آ سکتے ہیں ان کی ریکارڈ میں کہ یہ غریب ہیں ان کا اندراج کر دی جائے گا اور اگر کسی کا نہیں کر دی جاتا تو وہ احساس ریجسٹریشن سینٹر پر خود بھی جا کر اندراج کر سکتا ہے اس کیلئے میں آپ کو تھوڑا سے بتا رہتا ہوں لنک یہ ایک لنک ہے کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں یہاں پہ لکھا ہوا احساس ریجسٹریشن سینٹر آپ کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہے کوئی بھی ذل آپ کا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ احساس ریجسٹریشن سینٹرز کہاں پہ ہیں کس جگہ پہ ہیں تو یہاں پہ اگر آپ اس کو لنک کو کلک کریں گے جو میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دوں گا تو یہاں پہ آپ اس طرح کی وینڈو نمدار ہو جائے گی جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں سرچ بار میں تو یہاں پہ جب ڈسٹک اپنا سیلک کر لیں اگر آپ کا رولپنڈی ہے تو رولپنڈی ہے اس کو سیلک کر لیں گزرانوالہ ہے نروال ہے جو بھی ہے تو یہاں پہ میں نے نروال کو سیلک کر لیا ہے اور سرچ کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جب نروال کا کلک کیا تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے ذلہ میں ابھی ریجسٹریشن سینٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا ہے برائی مہربانی ریجسٹریشن سینٹر کی قیام کا انتظار کریں اب کیونکہ آپ نے بتا چکے ہوں کہ ابھی یہ ورکنگ جاری ہے ریجسٹریشن سینٹر بھی قائم کیے جا رہے ہیں تحصیل لیول پر تو اگر یہاں نہیں ہے تو یہاں پہ آپ ویٹ کر لیں دوسرا اگر آپ فرق جمپل میں یہاں پہ رولپنڈی لکھ دیتا ہوں کیونکہ کچھ ازلا میں ہیں کچھ نہیں ہیں کچھ ان پروسس ہیں تو رولپنڈی کا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ہولی فیملی لکھا سائٹ کے نیم اور ایڈریس بھی ہولی فیملی ہسپیٹل ہے لوکیشن یہاں پہ میپ گوگل کے اپشن دیا جا رہا ہے اور یہاں پہ ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ اسلامباد میں یہاں پہ کر رہے تو اسلامباد کے لکھنے کے بعد یہاں پہ ایڈریس میں تو یہاں پہ ان کا بھی کونٹیکٹ نمبر یہاں پہ مینچن تو اس طرح آپ اپنے زلے کا میں یہاں پہ لہور کا سلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ سرچ آٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ لہور کا آپ کے زلہ میں ادھی ریجسٹریشن سینٹر کی سہولت کا آغاز نہیں ہوا تو آپ یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اگر ہوا ہے تو یہاں پہ آپ خود بھی کہ سکتے ہیں اور ادر وائز یہاں پہ گورنمنٹ نے جو خود سے ایک سسٹم کا آغاز کیا ہو ہے کہ وہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں جو غریب اور خاندان کی تو اس طرح آپ کے لیے ایک طرح ہے اور یہاں سے آپ کسکتے ہے کے سروے کے مطابق ان کے ریکار میں آپ کا جو غربت کی سطح ہے وہ درج ہے کہ آپ کے نغری میں ہیں اسی وجہ سے آپ کو یہ والا میسج آیا ہوگا